ہمیں دیگر اہم موضوعات بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح سیریا تذیعہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں؟ جی واقعی اسلام کی حال ہے کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک ہو سر کراچی کے حالات زہار ہے؟ کراچی کے حالات وہی کہ وہی کھڑے ہیں اتنے خراب حالات ہیں کہ اس بار جو لگتا تھا کہ سب سے ایکٹیو وزیر اعلہ ہے وہ سندھ کا یہ ہے جی میں مراغلی شاہ صاحب کی ایکٹیویٹی کا ان کی ایک فعل ہونے کا بہت قائل ہوں میں ذاتی طور پر انہیں بہت دیر سے جانتا ہوں جب میں کراچی پہ تھا اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب وہ ابھی وزیر اعلہ نہیں تھے اور شاید منسٹر بھی تھے کے نہیں تھے عبداللہ شاہ ان کے والد جو تھے چیف منسٹر ہیں ان سے ایک پرسل رابطہ بھی تھا اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ کل تک وہ بارش کے دنوں میں سڑکوں پہ آ رہے تھے سرکوں پھر رہے تھے ایسے لگتا تھا کہ شہباز شریف جیسے تھا نا فکریں کسے جاتے ہیں کہ اس نے لمبے جوتے پہنے اور پانی میں آ گیا اور یہ لوگوں کا خیال ہے کہ شعبازی کر رہا ہے ڈراما لگا رہا ہے لیکن مختصر مجھ وہ بھی ایکٹیو وزیر اعلہ تھا اب اس پر جتنے وزیر اعلہ ہیں انہیں سب سے زیادہ ایکٹیو کام جو تھا مرادلشہ نے کیا آج شام کو ان سے پوچھا گیا کہ شاہ صاحب شہر کا کیا آلت ہے انہیں کہا آج پہ باہر ہی نکل پایا دفتر میں بیٹھے کنٹرول کرتا رہا آج یہ ہوا کہ ٹی وی کے بہت سے پروگرام جو دفتر میں آ کے کیے جاتے ہیں وہ لوگ دفتر میں نہیں گئے کیوں مثال کے طور پر اگر جیو کا اور جنگ کا دیکھا جائے تو یہ دفتر وہاں ہیں جو سینٹرل پلیس ہے کراچی کا جس کو ہم کمرشل ہب کہتے ہیں جہاں سارے بینکوں کے ہیڈ آفیزز ہے جہاں حبی بینک پلازا ہے جہاں سٹیٹ بینک ہے جہاں سٹاک اکسچینج ہے جہاں سب کچھ کراچی پاکستان جو ہے وہ سکڑ کے وہاں آگیا ہے وہاں ان کا دفتر ہے اس میں جو پروگرام میں لوگ آنا چاہتے تھے وہ وہاں پہنچ سکتے تھے یعنی کہ ایک مزاق میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ جہازران ایک بات بارش ہوئی تھی کہ جہازران پوچھتا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں یہ سٹوری تھی اس کی سے گزر رہے ہیں یعنی اتنا جسے کہتے ہیں آج جب محاورہ جو جلد تھل ہونا کا ہے اس کو جلد تھل ایک ہونے کے معنی میں استعمال اس کے سمندر اور خوشکی ایسے ایک ہو گئے تھے اور اتنا گہرا پانی تھا کہ سب سے مونچی بیلڈنگ جو تھی ہے بی بینک پلازا وہ بھی گوہر ڈوبی ہوئی تھی صحیح اس مکلور روڈ پہ آج کشتیاں چلتیں یعنی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مکلور روڈ پر آپ کشتیاں چلتی ہوئی دیکھیں تو خاص طور پر جو خواتین صبح گھر سے نکلی تھی ان کا خیال تھا کہ وہ دفتر جائیں گی شام کو گھر آئیں گی ان کا شام کو گھر میں لوٹنا نممکن ہو گیا کہ سڑک پتے اتنا تنا پانی ہے مرد تو پھر بھی چلو اپنے پینٹ ٹوڑس کا کچھ کر کے رستہ بناتے ہوئے گزر جائیں گے رڑکیاں بچاری کیا کریں گے کنانچہ ایڈی کی کشتیاں دوسری لوگوں کی کشتیاں یعنی کشتیوں نے ان کو اس سے مکلور روڈ سے پاکستان کی وال سٹریٹ جو کلاتی ہے وہاں سے نکالا اچھا یہ غیر معمولی بات ہے یعنی کراچی میں کیا کیا نظارے نہیں ہوئے یعنی یہ تک ہوا کہ پہاڑی کا جنہی جو تھی وہ گھری اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی اور یہ ہوا کہ کئی بند ٹوٹ گئے مدیر ندی کا بنفلا نہ بنفلا اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا بے شماع آج یہ بتایا ہے فوجی ذرائع نے کہ دس لاکھ افراد کو کھانا پچھایا گیا صحیح یعنی یہ تو بہت بڑی کلمٹی ہوتی ہے سر کراچی کی ایکچول صورتحال کیا ہے ہمیں کراچی سے ملک منور بیورو چیف انہوں نے جوائن کیا ٹیلی فون لائن سے انہوں سے جانتے ہیں جی چلے مجھے جی عمرو صاحب کیسے ہیں آپ سلام علیکم آواز آپ کی کٹ رہی ہے کہ یہ سنگنل کا مسئلہ ہوگا آئیے آواز آپ کو ٹھیک جی جی بالکل آب کی آواز اچھا کیا صورتحال ہے آپ نے کیا دیکھا کراچی کو سجاد نیر صاحب آج کیا بتائیں کہ کراچی میں کیا دیکھا آج ہماری عمر کم ہے مگر جو کچھ سو سال لوگوں نے آج وہ کچھ کراچی میں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کراچی کے ایک ایک چپے سے واقع ہیں آج اگر ہم بات کریں سرجانی تاؤن کے علاقے کی تو اس نے دفینس کلیفٹن کے علاقے اندرونے شہر کے علاقوں کو بھی برابر کر دیا ہے اب نہ کوئی کچھی عبادی رہی ہے نہ کوئی ریزیڈینٹشل پوش ایریے رہیں بچے ہیں ہر طرح فانی فانی ہے ایک تو میں آپ کو سجاد نیر صاحب بچاتا کروں کہ سجاد نیر صاحب آتے ہیں نا دو قسم کے جو آفت آتی ہیں ایک ہوتی ہیں مگر ایک شہر بروس اگر شہر کو تباہ ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں تو ایک اکردستی آفت یہ جو برسات ہے ایک آفت بن چکی ہے اس وقت اس برسات نے پورے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا نیس ہو چکا ہے شہر پورا اگر میں آپ کو بات کروں کون سیسا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت پانی جو ہے پانچ سے آٹھ ہٹ دھ دھ فٹ تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جو نچلے ایری ہیں توڑا سا ایریہ جو ہے وہ گھرائی میں ہے تو وہاں پر تو شہر چاہر یہ ہے کہ نیچے کے جو پھوٹن ہیں وہ پورے پورے پانی میں ڈوب چکے ہیں کوئی پرشان حال نہیں ہے آج ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں لوگ کراچی کے متاثر ہو چکے ہیں شہر چاہر یہ ہے کہ بجلی بھی صبح سے لے کر بند ہے ابھی بھی کراچی جو ہے ایک اندھیر میں ڈوب ہوا ہے مگر لوگ پکار رہے ہیں جو پاک پورٹ کے جوان ہیں اتنی بڑی تعداد میں نہیں پہنچ پا رہا ہے کہ جہاں پہنچنا چاہیے کراچی ائرپورٹ کے علاوہ جو ہسپتال ہیں جو بڑی قومی امارتیں ہیں مراکز ہیں وہاں پر پاک پورٹ جوانوں کو تراب کر دیا گیا ہے شہرہ فیصل بند ہے اگر آپ حکومت کی لمنگو سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے سب اچھے کم لاکھر آپ کے نظر آتے ہیں مگر جو جرون پر ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں میں اس وقت بھی کھڑک پر موجود ہوں اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میں خوب جو ہے اس وقت چار فٹ پانی کے اندر کھڑا وہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے کراچی کی اس وقت آج کھڑا در کا علاقہ ہے اگر آپ حبی بینک پلازہ کی بات کریں جو آئی آئی چیننگی کا روڑ کلاتا ہے تو وہاں پر اور ایم ایک جنہ روڑ جو کلاتا ہے آپ دیکھیں پوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کنٹینر جو محرم کی سکورٹی پر رکھے گئے تھے آج وہ بھی بغیر گیر لگے جو ہے وہ تہرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے ایک طرف سے وہ بہہ رہے ہیں دوسری طرف ان کو کو روٹنے والا نہیں آئی پولیس کی موبائل جو ہے وہ بھی اس پر مرینے میں پہ گئی وہاں اس میں دول گیا وہ بہ گئے ان کو ریسٹو کر کے وہاں سے بچایا گیا ہے تو یہ آپ کو بہت ساری جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ صراب ہے میں جاہاں جاہاں آپ کو جتنا بتاؤں آج اتنی کم صورتحال ہوگی نظر آئے گی مگر اس وقت کراچی جو ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جیسے کہتے تھے آپ نے بھی سنا ہے اور آپ یہاں کراچی میں بہت عرصہ گزار کر گئے ہیں کہ کراچی سب کا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو مگر آج جو برسات برسی ہے آپ جو بادل برسے ہیں اور حکومتیں جو یہاں پر جنہوں نے ارباد اقدار میں جنہوں نے اقدار میں بیٹھ کر اس کراچی کو نوچا ہے وہ آج ان کے لیے آفہ زبا بن گئے ہیں مصیبہ زبا بن گئے ہیں برسات جو ہوتی ہے وہ برے رحمت ہوتی ہے مگر آج اس طریقے سے برسات برسی ہے اور ان حکومتوں کی ان پولیٹیشنوں کی ان مقامی حکومتوں کی نمہندوں کی ناہلی غفلت کے باعث جائے یہ آج زہمت بن چکی ہے کراچی کے لوگ اگر کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت جائے گارڈن کی بات تھی جائے لیاری کے علاقوں کی بات تھی جائے صدر کی صورتحال بھی یہی ہے گارڈن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی کوئی ان کا پرسانی نہیں شارہ سیچل آپ دیکھیں تو جو وہ تارے گروہ کی گنیاں سڑکیں ہیں وہ طلاب بنی ہوئی ہیں وہاں جو ہے وہ کسٹیاں چل رہی ہیں اس وقت جو ہے وہ الٹے کر کے ان کے اوپر بیٹھ کر اپنی جانے بچا کے مفہول مقامات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جو سلائی اداروں کے نمہندے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں مگر حکومتی سطح پر آپ نے دیکھا تھا کہ دن میں بھی ایک نمہندے کیسے کہ شہلہ رازہ تینوں نے زلہ وصفی کا دورہ کیا سعید گنی اب شام کے ٹائم پر نکلے تھے ابھی یہ تازی آپ لیڑ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وزیر امنا سندھ سید مراد علی شاہ جہاں ابھی سبائی وزیر بلگیام ناپر حسین شاہ اور سعید گنی کہ ہمراہ وہ شہر کے دورے پر نکلے ہیں اور شورتیار کا جائزہ لے رہے ہیں دن پر کیا ہوتا رہا کہ آپ سے یہ شہری دو چار تھے تشیلوں کی کوئی خبر نہیں لئی ان کے ناں کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا سرکاری سطح پر ایسا ہوتا تھا کہ ٹیپ لگائے جاتے تھے یہ سکولوں میں ان آبادیوں سے انخلاق آرکے وہاں پر رکھے جاتے تھے کراچی کا اس دن نہرے خیام جو قیلستان میں بہت بڑی اب آبادی کلیفتن کو ڈیمت کر چکی ہے نہرے خیام جو اس وقت سمندر کے ساتھ چل رہا ہے وہاں پر بھی یہ سورتیال ہو چکی ہے اگر گجر نانے کی بات کریں میں گجر نانے دونوں طرف سے اور کلوانے کی وجہ سے اب آبادیوں میں اس کا پانی بسا ہوا ہے کس کس میں نہ دے گی سجاد سار آپ کو سورتیال بتا ہوں آپ خود بھی جانتے ہیں اگر 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 میں کراچی آج ہوں تو یہ سے کہا جاتا ہے کہ کراچی پانی پانی ہو گیا یا کراچی دوب گیا تو آج یقیناً میں بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کراچی پانی میں ڈوب گیا ہے کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے ہر طرف یہ اپیلے سنائی دے رہی ہیں کہ پاک پاک چیف جس سپریم پیل سے اپیلے کی جاری ہیں اور آرمی چیف ستیلے کی جاری ہیں مزیر آزم ستیلے کی جاری ہیں اس دوارہ کراچی کے لوگوں کو بتانے کے لیے مہدان میں آئے اور کوئی عملی اقامات اٹھائے گا کہ لوگ پچ سجن جی بہت بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری نقشہ کھینکے رکھ دیا بہت شکریہ آپ کا شکریہ کس پاک آپ فضلہ شہر بن گیا جی اور ڈیکلیئر بھی کر دی امرجنسی لیکن اس سے کیا پڑتا ہے لیکن لوگوں کو اگر فوج نے یہ اعلان کیا کہ دس لاکھ لوگوں کو کھانا پہنچایا گیا ہیدر آباد اور کراچی میں تو یہ معمولی بات نہیں ہے حکومتیں کیا کر رہی ہیں ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے اور ہمارے بہت ادارے ہیں الخدمت ہے دوسرے ایدی کے ادارہ ہے کراچی میں یہاں انہیں کشتیاں بنا کر رکھی ہوئے مثلا خدمت کی کشتیوں کا ٹینٹوں کے لیے پورے سٹور بنے ہوئے ہیں لیکن جہاں سے انہیں توقع نہیں تھی کہ یہاں ہوگا اور یہ صورتحال پیدا ہوگی کراچی میں کون سوچ سکتا تھا کہ یہاں کشتیاں چلانی پڑیں گی یہاں یہ کہنا پڑے گا کتودے گریں گے یہ کہہ گاڑیاں ایک تو ڈوبتی ہیں ساری کی ساری ڈوب جاتی ہے ساری کی ساری اور پتنی کتنا نقصان ہوگا کوئی اس کا دازہ نہیں کر سکتا لوگ گھروں کی چھتوں پہ پناہ لے کے بیٹھے ہیں اوپر سے پانی برس رہا ہے نیچے سے پانی اوبر رہا ہے اور کیا وہ کرتے ہوں گے کیسے کرتے ہوں گے کہیں بند ٹوٹے ہیں کہیں کچھ ہوا ہے اور اب بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بارش ابھی جاری رہے جی بہتماع موسمیات نے یہ کہا ہے کہ جو سپیل ختم ہو رہا تھا اب اس میں نیا اس میں نیا اضافہ ہو گیا ہے اصل میں بات یہ ہے اب کہتے ہیں پچاس سال کا ریکارڈ پوٹ گیا کسی نے کہا ہاں جی 63 سال پہلے یہ اتنی بارش ہوئی تھی اب یہ اتنی بارش یہ 63 سال میں پوری مونسون جو ہوئی تھی پورے مہینے میں ہوئی تھی یہ ایک دن میں ہو گئی ہے 174 کا ریکارڈ ہے ہمارا ایوریج کو ہے 130 صرف آج فیصل ائر بیس پہ ہوئی ہے اور وہ جگہ نہیں دیکھتے کہ یہ فیصل ائر بیس ہے یا کیا ہے یہ جہاز لینڈ کرتا دکھایا گیا ہے لگتا ہے جیسے پانی میں وہ اتر رہا ہے کچھ پروازے منسوخ بھی ہوئی ہے منسوخ ظاہر ہے وہاں تک جانا آسان نہیں انڈر پاسس سات بڑے جو ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں کلفٹن کا انڈر پاس جس کی بڑی شورت تھی کہ ایک دو تلوار سے تین تلوار سے ہوتا ہوا وہ جاتا ہے سمندر کے کنارے جاتا ہے عبدالوشاہ غازی کے بزار تک جاتا ہے وہ سارا انڈر پاس جو ہے وہ چوک ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے انڈر پاسس اچھا ایک مجھے یاد آیا فلائیور بنایا ہوا تھا ناغن چولنگی پر ناغن چولنگی پر فلائیور بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا زیادہ چھ ساتھ سال ہوئے ہوں گے اس میں دڑھانے پڑے گئی دیکھیں یہ صورتحال یہ ہے کہ جتنی کنسٹرکشن بعد میں ہوئی ہے مجھے یاد ہے کہ یہ ائرپورٹ جانے والا پل جو تھا سنگل تھا اس کو جب ڈبل کیا گیا تو ڈبل ہونے کے تین سال کے اندر اس میں دڑھائے پڑ گئی اس وقت میں نے ارز کیا تھا کہ یہ دیکھئے انگریز بناتا تھا سو سال کے لیے پل اور وہ پل ڈیر سو سال تک چلتے جا رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو انگریز نے اس کی لائف سو سا رکھی تھی یہ ڈیر سو سال تک چلتے ہیں اور جہاں یہ حالت ہے کہ پل بنتے ہیں اور پانچ سال نہیں گزرتے کہ ان میں دڑھانے پڑ جاتے ہیں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوگی کراچی میں اور اب ظاہر ہے کہ حکومتوں کو کوسا جا رہا ہوگا کوئی وفاقی حکومت کو کوس رہا ہے کوئی سبائی کو کر رہا ہے سبائی حکومت نکلی ہے وفاقی حکومت کہا ہے وہ چیخنے چلانے والے علی زیدی اور کیا کیا لوگ تھے وہ کیا ہے انہوں نے کہا نا جی فوج کو ہم نے بیجا تھا فوج تو ہر جگہ کلیمٹی جہاں ہوتی ہے وہاں آتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے جی صرف کراچی کی مزید صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں سید صفدر علی سینئر صحافی نے جی صفدر علی صاحب آرے ہیں رفیقہ کار رہے ہیں بہت سینئر صحافی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شمار رپورٹرز کو سمجھیے استاد ہے وہ ان سے باتے السلام علیکم صفدر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا دعا ہے کیا صورتحال ہے کراچی کی کراچی کی بیشا صورتحال ایسی ہے کہ میری 77 زندگی میں آج تک ایسی نہیں ہوئی ہے جتی آج تک کراچی میں پانی آیا ہے ایسی تاریخ میں نہیں آیا کم از کم پاکستان بننے کے بعد کراچی میں جتی بجلی کرتی ہے ہاں یہ سنا میں نے شاید میں جتی زوردار کر گئے اور جتی دیر تک کراچی رہی ہے وہ کراچی کی تاریخ میں میری زندگی کی تاریخ میں کبھی سنائے نہیں دی پورا شہر سنجھے پانی میں ڈوبا ہوا ہے گاریاں جو ہیں لوگوں کی سب پانی کے اندار آ چکی ہیں لوگ پناہ ڈونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں لوگ بھوکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کھانا بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس جو راشن ہے وہ بھی سب گھیلہ ہو چکا ہے نیچے کے گھروں میں یہ آدم ہے کہ کمر کمر تک گھروں میں پانی آ چکا ہے میری صاحب یہاں بہت بھی پوری آدھت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پورا کرانچی جو ہے اس سمندر کا نقشہ پیش کرتا ہے اب میری صاحب چھے بجے تک تو پانی جو ہے وہ سمندر لیتا ہے اور اب صورت ہے آر یہ ہے کہ چونکہ 10 بجے رہے ہیں تو سمندر نے بھی پانی لینا بند کر دیا ہے جو تھوڑا بہت پانی کرانچی میں سمندر میں جا رہا تھا ندی لینا بند کر دی ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے اور پورے کرانچی میں تقریباً کمسکم جہاں تک ملیت چلا ہے پورے کرانچی میں لائٹ بند ہے ہمارے ایسا تو بارہ بجے سے بند تھی مختل بھی راکوں میں سات بجے سے بند ہوئی ہے اور جن مسلسل باریت چلی ہے صبح سے بھی اچھا ایک اتی واقعہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ صبح بہت دھنکی باریش تھی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے دفاع سے لوگ کاروبار چلے گئے تھے لیکن دوپیت کے بعد جو باریش ہوئی ہے تو وہ آنے والے لوگ بہت بری دکھے سے پڑھتے ہیں اور آنے گھروں پہ آنے والے لوگ بڑے تعداد میں حاصل کا مشکار ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ اپنے دستروں میں محصول ہیں یا سڑکوں پہ پڑھے ہیں کرانچی میں آدم یہ ہے کہ یا آئیشہ منزل ہو یا فیڈر بھی ایریہ ہو یا نور درمزم بھاد ہو پورے علاقے گھرستانے جور سمی شہر کا پورا علاقے جو ہے اس وقت زیر آب ہے آج یہ سمجھے کہ اس وقت شہر میں کوئی سڑک رضا نہیں آرہی ہے سوالے پانی اور پانی کے تمام گاڑیاں جو سڑکوں میں خیلی ہوتی ہیں وہ زیر آب ہیں یعنی اب جب شہر توڑا پانی داؤر ہونے شروع ہوئا تھا اون گاڑیوں کی چھتے نظر آنا شروع ہوئی جی سب سے زیادہ مسجھ رہے وہ بچوں کا ہو رہا ہے چونکہ دودھ بھی دستیاب نہیں ہیں تمام دکانے بند ہیں اشیاء خودنوش کی بہت سدیر کمی ہے بعد چھلائی ادھارے یا بعد لوگ انفانی طور پر کھانا بھی بچارے گھر گھر لے کر پہنچانے کی تک کوشش کر رہے ہیں لیکن پانی اتنا ہے تو وہ بھی تم ان کے نظر آ رہا ہے میر صاحب ایسے حالات پوری زندگی میں میں نے ستر سالہ زندگی میں میں نے ہاتھ سک نہیں دیکھیں جو بارش یہاں پہ ہوئی ہے اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے آپ کو بھی یہاں اس سیبت سے نبڑنے کی توفیق دے میں جانتا ہوں آپ نے میدان میں جا جا کر کس سا رپورٹنگ کی ہے اس حالات کو دیکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ستر سال کی زندگی میں میں نے یہ منظر نہیں دیکھا پوری زندگی بار رپورٹنگ کی ہے سرگ پہ رہے ہیں کہ کسی ہو سہراب ہو بارش ہو لیکن آج سورے دہا دیاری ہے کہ جو لوگ سرگ پہتا ہے سرگ پہتا ہے جو گھروں میں جو گھروں میں پسکے رہے گئے ہیں جو دفاتے میں وہ دفاتے میں پسکے رہے گئے ہیں کسی کو کوئی جائے پانا نظر نہیں آرہی ایسے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شہر پہ اس ملک پہ رحم کرے کیونکہ بہت بڑا ایک طریقہ سے اللہ سب پہ اپنا رحم کرے جی بہت شکریہ آپ کا اپنے تفصیل کے ساتھ ساری کہانی بیان دیکھیں یہ حالت ہے یعنی یہ ساری عمر یہ رپورٹنگ کرتے تھے اور بہت بہت ڈینیمک رپورٹر پرٹیکل رپورٹر بھی تھے پیر پگاڑا دوسرے لوگوں کے بڑے ہی یعنی جو خبریں سارے شہر میں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس ہوتی تھی اور یہ فعل تھے تھوڑے سے ماشاءاللہ وزن ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو گھر میں پھس گیا گھر میں پھس گیا دفتر میں پھس گیا دفتر میں پھس گیا سب ہی کے یہی صورتحال ہے اور سب ہی کے یہ حالات سر اس پر مزید بات کرتے ہیں لاہور میں بھی چکے بارش ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی آئندہ چوبیس گھنٹے مزید بارش کی پیش گئی کر دی ہے اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگے موسیقی